اس نے مجھے بتایا کہ نیلم تم لوگوں کی سگی بیٹی نہیں ہے بابر علی نے واجدہ کو بہور دیکھتے ہوئے کہا اتنے میں سابرہ چائے کی ٹری ہارٹ میں لیے اندر داخل ہوئیں انہوں نے اپنے شوہر کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ سن لیا تھا یہ سن کر ان کے ہاتھ سے ٹری لرس کر رہ گئی ہیں بابر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کس نے کہی آپ سے یہ بات انہوں نے بمشکل چائے کی ٹری میس پر رکھی اور جلدی سے بابر علی کے برابر آ کر بیٹھ گئیں اور پریشان ہو کر بابر علی کی صورت تک نہیں لگیں اب بابر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اسے چاہیے تھا کہ جیسے ہی علم کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ فوراں سابرہ کو بتا دیتا اور اگر اس مسئلے کو راز ہی رکھنا تھا تو اس بات کا خیال رکھتا کہ سابرہ کے کانوں میں کوئی بات نہ پڑے لیکن دونوں ہی باتیں نہ ہو سکیں گی نہ تو بابر علی سابرہ کو پہلے سے کچھ بتا سکا تھا اور نہ اس مسئلے کو راز رکھ سکا تھا اور صورتحال ایسی تھی جو اس کی بیوی سابرہ کے لیے دکھ کا بائیس بن سکتی تھی اور ناراضگی کا سبب بھی تب بابر علی نے اس نازک صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے پہنٹرہ بدلا پہلے بابر علی نے ایک زوردار مسنوی قہخہ لگایا سابرہ بھی پریشان ہو گئی وہ بولی ہائے کیا ہوگے آپ کو بھئی سابرہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا بابر علی نے ہستے ہوئے کہا لاہور میں مجھے واطیدہ کا ایک پڑوسی دلدار بٹ ملا تھا اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا کہ وہ ان لوگوں کی سگی بیٹی نہیں ہے یہ بات میں نے تم کو نہیں بتائی تھی اور اس لیے نہیں بتائی تھی کہ مجھے وہ آدمی کچھ ابنورمل سا لگا تھا میں نے سوچا واجدہ سے تصدیق کر کے تمہیں بتاؤں گا تاکہ تمہارے دل میں خواہ مخواہ کوئی گرہ نہ پڑ جائے اب میں نے واجدہ سے سکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاگل آدمی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے چلو اب بات صاف ہو گئی اسی لیے کہتے ہیں کہ بدگمان ہونے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے بتاؤ اگر میں اس وقت واجدہ سے اس معاملے کی تصدیق نہ کرتا تو کیسی رباہی پھیلتی ہاں آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے پوچھ لیا ورنہ جانے کیا ہو جاتا آپ ہم لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے واجدہ نے کہا اب اس کے چہرے پر اتمنان چھلکنے لگا تھا میں تو یہ بات سن کر لرس کر رہ گئی تھی سابرہ نے مسکراتے ہوئے کہا سابرہ آپ چائے بنائیں میں ذرا باتھروم ہو کر آیا بابر علی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے دو تین منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو سابرہ چائے بنانے کے لیے اٹھ چکی تھی اب وہ کیتلی سے چائے نکال رہی تھی تینوں نے بیٹھ کر چائے پی چائے خاموشے سے پی گئی پھر بابر علی نے کہا اچھا بھائی اب میں تو چلتا ہوں نین کے آمد آمد ہے تو پھر ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں ہم بھی چلتے ہیں واجدہ نے کہا بابر علی کا مقصد بھی یہی تھا وہ جا رہی تھے کہ واجدہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چاہیے جائے چائے پینے سے پہلے جو بابر علی اٹھے تھے وہ باتھروم میں نہیں گئے تھے فیاض حسین کے کمرے میں گئے تھے فیاض حسین سو چکے تھے اور بابر علی اپنی کارروائی مکمل کر کے وہاں سے نکل آئے تھے اب ضروری تھا کہ واجدہ بھی اپنے کمرے میں پہنچ جائیں تاکہ انہوں نے جو کمرے میں دام بچھایا تھا اس میں پنچھی پھت سکے صبح جو فیاض اور واجدہ کمرے سے نکل آئے تو بابر علی فوراں اندر داخل ہوئے انہوں نے ٹیبل لیمپ کے برابر کتابوں کے درمیان رکھا کتاب جیسا حساس ٹیپ ریکارڈر وہاں سے نکالا اور تیزی سے کمرے سے نکل آئے پھر انہوں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور کیسٹ کو ریورس کر کے ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیا واجدہ جب بابر علی کی کمرے سے نکلی تو اس کی کیفیت کشتی کے اس مسافر جیسی تھی جس کی کشتی تو فان مگھر کر نکل آئی ہو کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اس نے اپنے شوہر پر نظر ڈالی دروازہ بند کرنے کی آواز سے فیاض حسین کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی اور اب وہ واجدہ کو گردن اٹھا کر دیکھ رہا تھا فیاض حسین کو جاکتے دیکھ کر وہ تیزی سے بیٹھ کے نزدیک آئی اور تشکر آمیز لہجے میں بولی خدا کا شکر ہے آج ہم بچ گئے کیوں کیا ہوا خیریت تو ہے فیاض نے پوچھا دلدار برد اس کا مینے نے تو ہمیں کہیں کا نہ رکھا تھا اگر میں اسے پاگل نہ قرار دے دیتی تو اس نے تو بھیانک راست سے پردہ اٹھا دیا تھا جسے ہم آج تک اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں وہ گدھے کا بچہ بابر کو کہاں سے مل گیا ہم نے تو بابر کو اپنی نگرانی میں رکھا تھا مجھے نہیں معلوم وہ انہیں کہاں ملا میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں لیکن بابر بھائی کی گفتوگی انداز سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا ہے وہ سید پور کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ لاہور سے کتنی دور ہے ارے یہ تو بہت برا ہوا پھر تم نے بات کو کیسے زنبھالا فیاض حسین نے فکر مند ہو کر پوچھا بس اس وقت جانے کیسے میری اس دماغ میں یہ بات آگئی میں نے فوراں نہیں اسے ذہنی مریض قرار دے دیا بس اس طرح بات نب گئی اور ایک بھیانک حقیقت سے پردہ اٹھتے اٹھتے رہ گیا بابر کو تمہاری بات کا یقین آ گیا فیاض حسین نے سوال کیا ہاں مجھے محسوس تو یہی ہوا کیونکہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو سابرا باجے اندر آ گئی تھی انہیں بابر بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا اس وقت بابر بھائی نے جس طرح قرقہ لگا کر بات کی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا ہے واجدہ نے بتایا پھر چند لمحے توقف کر کے بولی لیکن فیاض اب میرا دل ڈڑنے لگا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اب یہ راز کے نیلو ہماری بیٹی نہیں ہے ظاہر ہو کر رہے گا اور اگر کسی طرح یہ بات ثابت ہو گئی تو میں اپنی بہن کو مو دکھانے کے قابل بھی نہ رہوں گی شرمندگی ہوگی بہت تباہی پھیل جائے گی جانے کیا ہو جائے ارے کچھ نہیں ہوگا تم فکر مت کرو فیاض حسین نے یقین سے کہا اور اگر قسمت میں کچھ ہونا ہی لکھا ہے تو اسے بھک دیں گے آؤ اب سو جاؤ ٹیپ ریکارڈر پر یہ ساری گفتگو سن کر بابر علی سندھ ناٹے میں آ گیا اس نے دروازہ کھول کر سامنے سے گزرتی راشتہ سے کہا بیٹا ذرا امی کو بھیجنا جی اچھا بو چند منٹ کے بعد سابرا کمرے میں داخل ہوئی اور بولی آپ نے مجھے بلایا ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے ذرا دروازہ بند کر دو اور میرے پاس آؤ بابر علی نے کہا شاید اب بھول گئے کہ شادی آپ کی نہیں آپ کے بیٹے کی ہوئی ہے سابرا بولی ہاں مجھے معلوم ہے وقت ضائع مت کرو اور دروازہ بن کر کے ادھر آؤ بابر علی نے بڑی سنجیدگی سے کہا بابر علی کے لہجے میں ایسی کوئی پاس ضرور تھی کہ سابرا کی شوقی ہوا ہو گئی اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور بابر کے نزدیک آ کر بولی خیر تو ہے خیر کہاں بابر علی نے بڑے گمپیر لہجے میں کہا میں اپنے چاروں طرف توفان اکتا ہوا دیکھ رہا ہوں کالی آنگھی چل رہی ہے سمندر موجے مارتا ہماری طرف بڑھتا چلا رہا ہے بابر آپ کو کیا ہو گیا ہے تمہاری بہن نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیا مطلب میں سمجھی نہیں نیلم واجدہ کی بیٹی نہیں ہے لیکن رات کو تو آپ نے کہا تھا کہ رات کی بات چھوڑو بابر علی نے سابرا کی بات کٹ کر کہا یہ ٹیپ سنو خدا کا شکر ہے کہ آج ہم بچ گئے واجدہ کی آواز سنائے دی سابرا نے اپنے کان پوری توجہ سے ٹیپ کی طرف رگا دیے جو جو واجدہ اور فیاس کی گفتگو وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی سابرا کے ہوش اڑتے جا رہے تھے وہ گھبرا گھبرا کر بابر علی کو دیکھ رہی تھی پھر اس پورسرار گفتگو کا آخری جملہ سنائے دیا ارے کچھ نہیں ہوگا تم فکر مت کرو اور اگر قسمت میں کچھ ہونا ہی لکھا ہے تو اسے بھکتیں گے آو اب سوجاؤ جملے کے ختم ہوتے ہی بابر علی نے ٹیپ لیکارڈر کا بٹن دبا دیا کمرے میں ایک سوگوار سنناٹا چھا گیا تھا ایسا لگا کہ جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو موت واقعی ہو گئی تھی یہ اس بھروسے کی موت تھی جو ایک بہن نے دوسری بہن پر کیا تھا سابرا کو جہاں اپنی سگی بہن کی دھوکہ دینے کا دکھتا وہاں اسے غصہ بھی تھا میں اس کمینے کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی پتہ نہیں کی زلیل کی اولاد ہے جب سے ہماری گھر میں آئی ہے تباہی پھیلا دی ہے میں اس چڑیل کو طلاق دلوا دوں گی سابرا سابرا بابر علی نے اسے روکتے ہوئے کہا ذرا صبر سے کام لو اس میں نیلم کا کیا قصور ہے اسے طلاق دلوا کر کیوں اسے آپ نے اپتلا کرنا چاہتی ہو سزا ہی دینا ہے تو اپنی بہن کو دو اس نے اتنی بڑی حقیقت کو ہم سے کیوں چھپائے رکھا اس کو تو میں اسے سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھی گی سابرا نے غصے سے کہا سابرا تمہیں یاد ہوگا کہ نیلم کی پیدائش پر لاہور سے خطایا تھا اس غط میں مری میں نیلم کے پیدا ہونے کی اطلاع دی گئی تھی وہ سب کیا تھا بابر علی نے سابرا کو یاد دلایا وہ ڈراما ہی ہوگا پتہ نہیں کس کی لڑکی کو گود لیا ہے اس لڑکی کو اپنی بچی ثابت کرنے کے لیے وہ مری میں رہی ویسے ان لوگوں نے ڈراما بڑی کامیابی سے کیا آج تک اس حقیقت کا پتہ نہ چلنے دیا وہ تو بھلا ہوئی اس آدمی کا جس نے عراس واش کر دیا سابرا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو بابر علی نے التجا آمیز انداز میں کہا وہ کیا سابرا بولی تم ان لوگوں سے لڑو گی نہیں میں تمہارے غصے سے اچھی طرح واقف ہوں لیکن اس غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا تھا ہو چکا نیلم کس کی بیٹی ہے اس سے کیا فرق بڑتا ہے اب وہ ہماری بہو ہے ہماری عزت ہے میں نیلم کو تو خیر بخش سکتے ہوں لیکن واجدہ کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی تم کیا کروگی بابر علی نے پوچھا میں اب زندگی بھرے سے نیلم سے نہیں ملنے دوں گی اس نے ہمیں دکھ پہچایا ہے تو ہم بھی اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے اس نے دھوکہ دے کر ہماری دل کو ترپایا تو ہم اس نے نیلم کو دور کر کے اسے ترپائیں گے بابر علی تھنڈے مزاج کا آدمی تھا اس نے سابرا کو بہت سمجھانے کی وہ شش کی لیکن وہ نہ مانی اس کے اندر آگ پھڑکی ہوئی تھی وہ واجدہ سے اس مسئلے پر خوب لڑی پہلے تو واجدہ نے اس حقیقت سے انکار کرنے کی کوشش کی لیکن جب سابرا نے بلند آواز بھی ٹیپ سنوا دیا تو دونوں میاں ویوی کی سٹی گم ہو گئی اب دونوں میاں ویوی کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ تھا بل آخر انہیں اقرار کرتے ہی بنیں اس بھیانت حقیقت کا اقرار تو انہیں کرنا ہی پڑا کہ اب اسے چھپانا ممکن نہ رہا تھا ساتھ میں جو شرمندگی تھی وہ قابل دیت تھی دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی نظریں اٹھتی نہ تھی شام کو فرقان مامو آئے تو بابر علی نے پوری رودات سنائی اور وہ ٹیپ کی ہوئی گفتگو بھی سنوا دی ساری تفصیل سن کر مامو فرقان بولے حیرت ہے تمہیں گفتگو ٹیپ کرنے کا خیال کیسے آیا مامو جب میں نے واجدہ سے سید پور اور دلدار برٹ کے بارے میں سوالات کیے تو میں نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تھی اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے تب میں نے اس کی بات پر اقیم کر کے اسے فریب میں مقتلا کر دیا پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کمرے میں جا کر فیاض سے اس معاملے میں گفتگو ضرور کرے گی تو میں نے اس کے کمرے میں جا کر ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا اور اسے آن کر کے آ گیا اس کا نتیجہ سامنے ہے آپ نے ساری گفتگو سنھی لی بابر علی نے اپنے دارنامے کی تفصیل بتائی ابھی ایک اور بات چھپائی ہے ان دولوں نے مامو فرقان نے ایک اور دھماکہ کیا وہ کیا مامو بابر علی نے پریشان ہو کر کہا میں اس وقت تعدہ غفور کی گھر سے آ رہا ہوں انہوں نے اس اثر کے بارے میں اپنے علم کے ذریعے معلومات حاصل کی ہیں ان کے خیال کے مطابق یہ اثر تقریباً چھے ماہ پرانہ ہے اور یہ جن سید پورسی نیلم کے ساتھ لگا ہے مامو فرقان نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی دانستہ چھپائی گئی بابر علی نے کہا آخر کیوں سابرا نے پوچھا ظاہر ہے یہ شادی پھر نہ ہوتی جس لڑکی پر جن کا سایہ ہو ایسی لڑکی سے جانتے بوچھتے کون شادی کرنے کی حمد کرتا مامو فرقان نے جواب دیا یہ سید مور کا راز کیا ہے نیلم آخر وہاں کیوں گئی تھی بابر علی کچھ سوچتا ہوا بولا اس راز سے تو واجدہ ہی پردہ اٹھا سکتی ہے اسی سے پوچھو مامو فرقان نے کہا میں پوچھوں گی اس سے اس طرح پوچھوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھی گی سابرا غصے سے بھی پھر اٹھیں سابرا اتنا غصہ مت کرو تمہاری طبیت خراب ہو جائے گی بابر علی نے اسے سمجھایا اب کونسی میری طبیت ٹھیک ہے ان لوگوں نے میرا گھر کا سکون دبا کر کے رکھ دیا ہے میرا اکبر ایک عذاب میں مبتلا ہے سابرا نے بڑے کرب کے عالم میں کہا میں جاتی ہوں اسے یہیں بلا کر جاتی ہوں اب جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی مامو بھی اس وقت یہاں موجود ہیں بہت شدید غصے میں ہے سابرا کے جانے کے بعد مامو فرقان بولے مامو ویسے یہ غصے والی بات تو ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ سلو کیا جو کبھی کوئی غیر بھی نہ کرتا میرا تو اب اپنوں سے ایمان اٹھ گیا ہے ایسے ہوتے ہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرنے والے ذہنی سکون لوٹنے والے میں سابرا کے سامنے زیادہ بولا نہیں میں اگر غصہ دکھاتا تو وہ آپ اسے باہر ہو جاتی لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے کھڑے کھڑے نکال دوں بابر علی نے کہا بابر تم سمجھدار آتنی ہو چلا سبر سے کام لو غصہ کرو گے تو حقائق پوری طرح سامنے نہیں آئیں گے اور اس وقت ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پورے حقائق آ جائیں تاکہ نیلم کو اس سے نجات دلوائی جا سکے مامو فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی نیلم پر جو سایا ہے وہ اتنی آسانی سے دور ہونے والا نہیں ہے اس کے لئے بہت محنت کرنا پڑے گی مامو فرقان ابھی بابر علی کو سمجھا رہے تھے کہ درفازے پر زور زور سے بولنے کی آواز سنائے گی واجدہ اور فیاض حسین مجرموں بھی طرح گردن چھکائے کمرے میں داخل ہو رہے تھے اور سابرا بولے جا رہی تھی جو اس کی نوکے زبان پر آ رہا تھا وہ بے نقص سنا رہی تھی وہ خاموشی سے سننے پر مجبور تھے ایک تو بیٹی والے تھے اوپر سے کام ایسے کیے تھے کہ بہائے سنے چار آنا تھا جب سابرا مستقل بولے چلے گئی اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا تب بابر علی نے اسے روکا اور چپ رہنے کی دلقین کی سابرا چپ ہو جاؤ میں کیسے چپ ہو جاؤں میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے بھائی صاحب انہیں بولنے دیں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے دیں ہم لوگ واقع قصور وار ہیں ہم نے نیلم کے بارے میں حقائق چھپا کر بہت زیادتی کی ہے اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو اسی جہاں ردیہ میں سامنے آتا فیاض حسین نے بڑے التجا بھرے رہجے میں کہا بھائی فیاض صاحب یہ سب ہوا کیسے مامو فرقان نے پوچھا مامو میں اب کوئی بات نہیں چھپاؤں گا ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤں گا بس ذرا سابرہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے سابرہ بھائی اب تم کچھ نہیں بولو گی مامو فرقان نے سابرہ کو تم بھی بڑے لہجے میں کہا مامو فرقان کی ہدایت پر سابرہ نے خاموشی اختیار کر لی تب فیاض حسین نے کہنا شروع کیا ابتدا اس نے اپنی شادی سے کی واجدہ سے شادی کر کے فیاض حسین بہت خوش تھا اور کیوں نہ ہوتا یہ ان کی محبت کی شادی تھی شادی کے بعد فیاض حسین نے سوچا تھا کہ اگر پانچ سال تک بھی ان کے ہاں بچہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں فیاض حسین کے برخلاف واجتہ کو بچوں سے بہت دلچسپی تھی وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد ایک گول مٹول پیارے بچے کی ماں بن جائے فیاض حسین کی ماں بھی یہی چاہتی تھی لہٰذا شادی کے ایک سال بعد ہی دونوں ساز بہو نے ڈاکٹروں کے پاس شکر کارتنے شروع کر دئے معاینے کے دوران جو صورتحال سامنے آئی وہ واجتہ کی زندگی جہنم بنانے کے لئے کافی تھی فیاض حسین نے اس وقت اقل مندی کا ثبوت دیا جو کچھ ڈاکٹروں نے بتایا وہ اس نے اپنی ماں کو بھی نہ بتایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے واجتہ کو بھی منع کر دیا کہ وہ بھی ماں سے کوئی تذکرہ نہ کرے یہ بھی حسنی اتفاق کہ جس دن معاینے کی ریپورٹیں ملنے والی تھیں اس دن واجتہ کی ساز کی طرفیت خراب ہو گئی وہ اس کے ساتھ نہ جا سکی تب وہ مجبوراں فیاض حسین کو اپنے ساتھ لے گئی کلینک پر ریپورٹیں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے جروح فرضہ خبر سنائی اسے فیاض حسین نے بڑے صبر سے سنا لیکن واجتہ برداشت نہ کر سکی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اس دن فیاض حسین نے خدا کا بڑا شکر ادا کیا کہ واجتہ کے ساتھ اس کی ماں نہ تھی ورنہ گھر جاتے ہی ماں کا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہوتا کہ فیاض اس کلمہی کو طلاق لے دو اگر طلاق کا مطالبہ نابی ہوتا تو دوسری شادی کا حکم ضرور دیا جاتا فیاض حسین کو ان دونوں باتوں میں کوئی منظور نہ تھی وہ واجتہ کو طلاق دینا چاہتا تھا نہ دوسری شادی کا خواہش مند تھا اسے واجتہ ہر قیمت پر عزیز تھی وہ اس کی محبت تھی ماں نے یہ روح فرضہ خبر سنی اس سے فیاض کو سہولت ہو گئی فیاض نے واجتہ کو اپنی ماں کے عطاب سے تو بچا لیا لیکن ڈاکٹرین وائنے کے بعد واجتہ خود جس آگ میں جلنے لگی اس سے اسے ہونا بچا سکا بات کچھ بھی ہوتی لیکن واجتہ گھوم پھی کر بچے پر پہنچ جاتی اب ان کی شادی کو ڈیڑھ سال ہو چکا تھا واجتہ کی بے قراری کا وہی عالم تھا ایک رات جب دونوں سونے کے لئے لیٹے تو واجتہ نے کہا فیاض ایک بات بتاؤ گے ہاں پوچھو فیاض نے جواب دیا اپنا چہرہ میری طرف کر لو واجتہ نے پیار سے کہا اچھا کوئی بہت خاص بات ہے کیا فیاض حسین نے کروک لے کر اپنا چہرہ واجتہ کی طرف کر لیا ہاں بولو تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے فاجتہ نے ایک عجیب سوال کیا میری محبت کا حال مجھ سے پوچھتی ہو کیا تم خود نہیں جانتی فیاض حسین بولے میں تمہاری زبانی سننا چاہتی ہوں اچھا سنو پھر میری جان تمہارے اندر ہے میں تم سے ہوں تم ہو تو میں ہوں تم نہ رہی تو میں بھی نہ رہوں گا اور تمہیں بچوں سے کتنی محبت ہے وہ بولی میں بچوں کے بغیر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں فیاض حسین نے بڑے وسوق سے کہا لیکن فیاض میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے ہر قیمت پر بچہ جاہیے تم جانتی ہو کہ ڈاکٹر نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے ہاں جانتی ہوں اس نے کہا ہے کہ میں بنجر زمین ہوں بانج ہوں میری کوک سے کوئی بچہ جنم نہیں لے سکتا واجدہ نے افسردگی سے کہا جب تم یہ جانتی ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ بچہ کہاں سے آئے گا بچہ واجدہ نے کہا ابھی وہ اپنے پوری بات نہ کر پائی تھی کہ ان دونوں نے چیخ کے آواز سنی یہ چیخ فیاض حسین کی ماں کے علاوہ کسی کے نہ تھی چیخ کے آواز سن کر دونوں پریشان ہو گئے جس بات کو انہوں نے اتنی رازداری سے ساتھ پردوں میں چھپا رکھا تھا شاید وہ بات فیاض حسین کی ماں نے سن لی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہو ایک سوکھا درخت ہے خوشک نہر ہے بین پانی کا بادل ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتی وہ اب گود میں اپنے پوتے کو نہیں کھیلا سکتی اس بھیانت کا قلقت نے فیاض کی ماں کو شاید ایک جنونی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا تب ہی وہ ہزیانی آواز میں چیخی تھی اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر آواز دی تھی فیاض جبکہ روم کا دروازہ مکمل بننا تھا کمرے کی آواز باہر اور باہر کی آواز بہ آسانی اندر آ سکتی تھی اپنی ماں کی چیخ سن کر فیاض تڑپ کر اٹھا اس نے چپر بھی نہ پہنے ننگے پاؤں ہی باہر بھاگا اس کی ماں راداری میں چاروں خانے چکلیٹی تھی اور اس پر بیہوشی تاری تھی فیاض نے اپنی ماں کے چہرے کو ادھر ادھر اہلایا لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی فیاض جلدی کریں امہ کو اسپتال لے چلیں واجدہ نے اپنی سانس کو بیہوش دیکھ کر کہا تب فیاض نے اپنی ماں کو گود میں اٹھایا اٹھا کر گاڑی کی پچھلی مقصیت پر لٹایا واجدہ نے اپنی سانس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اس نے کتنی بار اسے آواز دی امہ امہ لیکن امہ تک بھوکی آواز نہیں پہنچ رہی تھی امہ کی سانس اکڑ رہی تھی اسے رک رک کر سانس آ رہی تھی فیاض جلدی کرو واجدہ نے بے قراری سے کہا فیاض سے گھوراہت میں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی بوش اب خوابی کے لباس میں ہی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا واجدہ کبھی یہی حال تھا اس نے بھی کپڑے تبدیل نہ کیے تھے ویسے یہ وقت کپڑوں کا خیال رکھنے کا نہ تھا امہ کا خیال رکھنے کا تھا فیاض کو اپنی ماں سے بے حد لگاؤ تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر ہسپتال پہنچ جائے اس کے ذہن میں ترہاں ترہاں کے خیال آ رہے تھے اسے اس بات کا شوہ زیادہ تھا کہ امہ نے کمرے میں ہونے والی گفتگو سن لی تھی اور اس گفتگو کو سن کر وہ اپنے ہوش کو بیٹھی ہسپتال کا ایک بڑا ڈاکٹر ڈاکٹر تنویر اس کا دوست تھا اتفاق سے اس وقت وہ ڈیوٹی پر تھا اس کی وجہ سے مریضہ کو ہاتھ و ہاتھ لیا گیا اور اس کو خاص نگہ داشت کے کمرے میں پہنچا دیا گیا دیکھن اب ماں کو کسی نگہ داشت کی ضرورت نہ رہی تھی نہ علاج کی وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملی تھی ان کا انتقال گاڑی میں ہی ہو چکا تھا ڈاکٹر تنویر نے محض دل کی تسلی کے لیے اس کا معاینہ کیا تھا ڈاکٹر تنویر نے بعد میں امہ کے انتقال کی وجہ دل کا شدید دورہ بتایا اس راز سے پھر کبھی پردہ نہ اٹھ سکا یا امہ نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی اور اپنے بہو کے بے سایہ ہونے کے صدمے نے انہیں دل کے دورے میں مبتلا کر دیا تھا یا انہیں اپنے کمرے میں دل کا دورہ پڑھا اور وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی دورہ کیونکہ شدید تھا سنبھل نہ سکیں چیخ مار کر گر گئیں بہرحال کچھ بھی ہوا ہو امہ اب اس گھر میں نہ رہی تھی کوئی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر کا آنگن پہلے ہی سونا تھا اب سارا گھر ہی سونا ہو گیا تھا واجدہ کو اپنے شجری بے سایہ ہونے کا پہلے ہی کیا کم صدمہ تھا کہ اب اس کے سر پر سے سایہ ہی اڑ گیا تھا یہ گھر اب اسے کاٹ کھانے کو دوٹنے لگا امہ تھی تو وہ ان سے باتیں کر کے اپنا جیو احلالیا کرتی تھی اب گھر میں کوئی نہ رہا تھا کس سے باتیں کرتی فیاض مصروف آدمی تھا اس کا ایک فلم ڈسٹریبیوشن آفیس تھا وہ صبح کا نکلا شام کو گھر پہ لٹتا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دفتر سے ہی سٹوڈیو چلا جاتا وہاں سے پھر رات گئے واپسی ہوتی اس اسنا میں واجدہ اتنے بڑے گھر میں کسی بھٹکتی ہوئی روح کی طرح اس کمرے سے اس کمرے میں اور اس کمرے سے سہن میں منگلاتی رہتی وہ ایک سمجھدار عورت تھی اپنے شہر کے کام کی نویت سے اچھی طرح واقف تھی اس لئے وہ اس سے کبھی نہ علچتی وہ جب بھی گھر آتا اس کا مسکرہ کر استقبال کرتی ویسے بھی یہ وہ مرد تھا جس نے اس سوکھی ٹہنی کو گلے کا ہار بنایا ہوا تھا وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا پھر وہ اپنی تنہائیوں کا رونا رو کر اسے جلدی گھر آنے پر کیوں مجبور کرتی فیاض کو تو ویسے ہی اس کا بہت خیال تھا اس نے ایک ملازمہ اس کے لئے رکھ دی تھی واجدہ گھر میں کل وقتی ملازمہ رکھنے کی قائل نہ تھی اسے گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کرنا زیادہ پسند تھا لہٰذا جب تک امہ زندہ رہی اس نے فیاض کے کہنے کے باوجود گھر میں کبھی ملازمہ نہ رکھی فیاض نے اب ملازمہ رکھی تو واجدہ نے سختی سے انکار نہ کیا اس نے سوچا چلو گھر میں ایک سے دو ہو جائیں گے کام مام تو ایسا کوئی خاص نہ تھا بس باتیں ہی باتیں تھی حسنہ اچھے مزاج کی عورت تھی سمجھدار تھی جلتی دونوں کا ایک دوسرے میں دل لگ گیا حسنہ حسینہ کی بڑی بہن تھی حسینہ ایک ایک ایکسٹرا گرل تھی وہ ڈانس ڈیریکٹر عزیز کی گروپ میں تھی گروپ ڈانس کے موقع پر حسینہ کو دو چار شاٹ کے لیے بلائے جاتا تھا حسینہ صورت شکل کی اچھی تھی وہ اس کوشش میں تھی کہ اب ناجگانوں سے ہٹ کر کوئی چھوٹا موٹا رول مل جائے اس سلسلے میں وہ فلم سازوں کے دفتروں کے چکر کاٹتی رہتی تھی ایک دن فیاض حسین سے بھی ٹکر آ گئی فیاض نے کوشش کر کے وہ ایک دو فلموں میں اسے چھوٹے موٹے رول دلوا دیئے وہ اس سلسلے میں اس کی بہت ممنون تھی اور اکثر اس کے دفتر آتی رہتی تھی ایک دن فیاض نے اس سے کسی ملازمہ کے بارے میں پوچھا کہ اگر اس کی نظر میں کوئی شریف اور ضرورت منت عورت ہو تو بتائے تب حسینہ نے اپنی بہن حسنہ کا نام دیا اس کے شوہر نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا وہ اپنی بہن حسینہ کے پاس آ گئی تھی حسنہ کا شوہر اسے برے راستے پر ڈالنا چاہتا تھا جبکہ وہ اس کے لئے راضی نہ تھی تب اس نے دھک کے ریکر اسے اپنے گھر سے نکال دیا فیاض نے سوچا چلو مظلوم عورت ہے گھر میں پڑی رہے گی واجدہ کا جیوی بہن جائے گا اور وہ گھر کا کام کاج بھی سنبھال دے گی یہ سوچ کر اس نے حسنہ کو اپنے دفتر بلوا لیا عورت اسے صدقے کی محسوس ہوئی اس نے اسے فوراں اپنے گھر میں ملاسمت دے دی حسنہ بہت جلد واجدہ کے دل میں اپنی جگہ منا لی حسنہ سولہ سال کی تھی تب اس کی شادی ہوئی اب اس کی شادی کو چار سال ہو چکے تھے اس میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جو ایک سال کا ہو کر مر گیا تھا اس کے بعد پھر سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا حسنہ سید پور ویہائی تھی وہ تھوڑا بہت پڑھی لکھی تھی اسے لفظوں کی پہچان تھی جبکہ اس کا شوہر نیرہ انپر تھا اس کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی وہ دوسروں کی کھیتوں میں کام کر کے روزی حاصل کرتا تھا حسنہ کے شوہر کو مستقل کام کرنے کی عادت نہ تھی دو دن کام کرتا تو دو دن آرام کھیل تماشے کا بڑا شوقین تھا سید پور میں کبھی کوئی چلتا پھرتا سینما آ جاتا تو وہ کام کو بھول کر منوا کے چکر لگاتا رہتا حسنہ نے یہ چار سال اس کے ساتھ بڑے عذاب میں گزارے اس نے خود محنت مزدوری کی خود بھوکی بیاسی رہی فاقے کی مگر مست رہی کبھی اس نے زبان سے اف بھی نہ کی مگر جب اس کا شوہر بلکل پٹری سے اتر گیا اور اس نے حسنہ کو پیسے کمانے کی مشین بنانا چاہا تو وہ حتے سے اکڑ گئی وزیرے یہ نہیں ہو سکتا اس نے بھپری ہوئی شیرنی کی طرح کہا میں فاقے کر سکتی ہوں لیکن اپنی چادر کو فروغ نہیں کر سکتی تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دے کہ میں تیرے بنائے ہوئے گندے راستے پر چلوں گی میرے راستے پر نہ چلی تو یاد رکھ پھر سارے راستے بند ہو جائیں گے البتہ ایک راستہ کھل جائے گا اور وہ ہے تیرے گھر کا راستہ واپسی کا راستہ اس نے غصے سے کہا ہاں میں واپس چلی جاؤں گی حسنہ کو بھی غصہ آ گیا پھر میں تجھے کبھی نہ بلاؤں گا اس نے دھم کی دی میں کبھی نہ آؤں گی حسنہ نے دھم کے قبول کر لی پھر حسنہ نے انتظار نہ کیا اسی دن گاڑی میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئی اسٹیشن سے تانگے میں بیٹھ کر دھرمپورے پہنچی دھرمپورے میں اس کی ماں رہتی تھی ایک چھوٹی بہنتی حسنہ ایک بھائی بھی تھا لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس نے گھر سے مو مولیا تھا اب وہ کہاں تھا کوئی نہ جانتا تھا اس کی ماں دوسرے گھروں میں کام کر کے کچھ کمہ لیتی تھی حسنہ فرن لائن میں ہاتھ پیر مار رہی تھی وہ ماں پر بوجھ نہ تھی اپنا خرچہ خود نکال لیتی تھی حسنہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ کچھ ہو گیا ہے وہ ماں کو دیکھ کر اس کی گلے لگ گئی اور خوب روئی اتنا روئی کہ اس کی ہچنیاں بن گئیں ماں نے اسے بمشکل علب کر کے پانی پلایا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتی رہی پھر بولی وزیر نے تجھے نکال دیا ہے ماں تو نے مجھے کہاں بیع دیا اسے تو معلوم ہی نہیں عورت کیا ہوتی ہے وہ تو عورت کو مزیدار پان سمجھتا ہے جوایا اور تھوک دیا ماں میں مر جاؤں گی مگر اب وزیر کے گھر نہیں جاؤں گی ان چار سالوں میں اس نے اتنے دکھنیاں ہیں کہ تجھے کیا بتاؤں ماں وہ بالکل نکھٹو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا جانتا وہ تو اپنی عورت سے کام کرانا چاہتا ہے ماں وہ بہت برا شہر ہے جس پر تھوکا تو جا سکتا ہے اس کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا حسنا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو ہرنے لگے تو تھوک آتی اس پر ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہاں ماں میں اس پر تھوک آئی ہوں حسنا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اگر وہ تجھے لینے آیا تو نہ جائے گی ماں نے پوچھا اول تو وہ مجھے لینے آئے گا نہیں میں اس کے مطلب کی عورت نہیں ہوں اگر وہ بھولا بٹکا آ گیا تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی حسنا نے بڑے پروسوخ انداز میں کہا چاہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہی کیوں نہ ہو جائے ماں نے پھر پوچھا اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی عورت کی غیرت اور عزت جاگ اٹھی تو پھر میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی یہ عورت بھی اللہ میانے کیا چیز بنائی ہے اس کی ماں نے ہس کر کہا اللہ نے تو بہت اچھی چیز بنائی ہے ماں حسنا نے سنجیدی سے کہا ان مردوں نے اس کا صدیان آس کر دیا ہے اتنا گرا دیا ہے کہ وہ بلندی پر کھڑی ہونا بھی چاہے تو نہ ہو سکے اس طرح کی باتیں جب وہ واجدہ سے کرتی تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتی حسنا زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی وہ بس لفظ آشنا تھی دیکھیں وہ باتیں بہت سمجھداری کی کرتی تھی واجدہ اس سے اس کی باتیں سنتی تو کٹ کر جاتی ایک اچھی خاصی سری قیمن لڑکی کو کیسا جاہل اور دہاتی مرد نصیب ہوا تھا اگر کوئی سمجھدار مرد ہوتا تو ایسی پیاری بیوی کے پاؤں دھو دھو کر پیتا حسنا حسینہ سے کہیں خوبصورت تھی اگر وہ فلم لائن میں جانا چاہتی تو شاید اسے بہت جلد کام مل جاتا لیکن اسے اداکاری سے دلچسپی نہ تھی وہ اپنی چھوٹی بہن حسینہ سے بہت مختلف تھی واجدہ اکثر اس کے بارے میں سوچتی کہ اگر حسنا تعلیم رافتہ ہوتی اور کسی کھاتے پیجے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو آج وہ کسی گھر میں ملازمہ کی وجہیں مالکن ہوتی لیکن قسمت بھی آخر کوئی چیز ہے شاید یہ اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ لڑکیوں کو صورت نہ دے لیکن ان کے مقدر اچھے کرے اچھا مقدر بری صورتوں کو بھی اچھا بنا دیتا ہے لیکن اچھی صورتوں سے مقدر اچھے نہیں ہوتے حسنا واجدہ کی دھر میں آ کر بہت خوش تھی واجدہ اسے ملازمہ نہیں سمجھتی تھی وہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اس کی قدر کرتی تھی دھیرے دھیرے حسنا کو اس گھر کا تمام حال معلوم ہو گیا واجدہ نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اپنے سارے دکھ بیان کر دئیے جب حسنا واجدہ کا دکھ سنتی تو سوچتی کہ یہ دکھ صرف غریبوں کے پلوں سے نہیں بند ہے بلکہ یہ ہر اس جگہ مل جاتے ہیں جہاں یہ شائعبہ تک نہیں ہوتا کہ یہاں بھی دکھ ہوں گے اللہ بڑا انصاف والا ہے جب وہ کچھ دیتا ہے تو کچھ چھین بھی لیتا ہے اچھی صورت دی تو اس سے خوشحالی چھین لی خوشحالی دی تو اولاد سے محروم کر دیا بے پناہ دولت سے نوازا مگر ایسی بیماری دے دی کہ ڈبل روٹی کے ایک بیس کے سوا کچھ نہ کھا سکے دولت میں دھونا اس بات کی زمانت نہیں کہ وہ حقم سے آزاد ہے واجدہ کا دکھ اسے آٹھ آٹھ آسو رولاتا حسنا ایک دردمند دل رکھنے والی عورت تھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی مالکن قدو کس طرح بٹائے وہ جن پیر و حقیروں کو جانتی تھی وہاں سے تعویز گنڈے لے آئی تھی لیکن تعویز و گنڈوں سے کبھی اولاد پیدا ہوتی ہے اور ایسی صورت میں جب عورت کسی سوکی ٹہنی کی طرح ہو جب سے حسنا اس گھر میں آئی تھی اور واجدہ کے دکھ سے آشنا ہوئی تھی وہ تواتر سے ایک خواب دیکھتی تھی وہ خواب میں دیکھتی کہ ایک بہت خوبصورت باہ ہے چاروں طرف سبزہ ہے پھول ہی پھول ہیں پھول کے درمیان ایک سولہ سترہ سال کی نہایت حسین لڑکی بیٹھی ہے واجدہ اس لڑکی کے قریب جاتی ہے تو وہ لڑکی اس کے پاس آ جاتی ہے تب ہی حسنا کہیں سے نمودار ہوتی ہے اور واجدہ کے پاس اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور واجدہ سے کہتی ہے بی بی جی اس لڑکی کو اپنے گلی سے لگا لیں یہ آپ کی بیٹی ہے یہ سن کر واجدہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس حسین و جمیل لڑکی کو میری بیٹی کہہ کر گلی سے لگا لیتی ہے یہ خواب حسنا نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا تھا یہ خواب اسے اسی طرح نظر آتا تھا اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہ ہوتا تھا ایک دن صبح حسنا سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت کچھ بھاری بھاری سی تھی مطلی کسی کیفیت ہو رہی تھی وہ اٹھ کر باتھروم گئی تو وہاں اسے قیع ہوئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھا گیا جب ذرا اس کی طبیعت سنبھلی اور اپکائیوں سے اس کو نجات ملی تو واجدہ نے حسنا کو لگی ڈاکٹر کو دکھایا جہاں ڈاکٹر نے اس کی امید سے ہونے کی نگیت سنائی حسنا گھر آ کر واجدہ سے لپڑ گئی واجدہ نے پوچھا بہت خوش ہو ہاں بی بی جی میں بہت خوش ہوں مجھے میرے خواب کی تعبیر ملنے والی ہے حسنا نے خوش ہو کر کہا کیا مطلب واجدہ سمجھ نہ پائی بی بی جی میں خواب بہت کم دیکھتی ہوں اور کبھی دیکھتی ہوں تمہیں ہمیشہ سچے نکلتے ہیں حسنا بولی ایسا کیا خواب دیکھ لیا تم نے واجدہ نے وضاحت چاہی میں آپ کو بتاؤں اچھا میں نہیں بتاتی آپ بتائیے کہ کیا ہوگا لڑکا یا لڑکی حسنا نے پوچھا لڑکا ہوگا واجدہ نے اسے خوش کرنے کے ایسے ہی کہہ دیا نہیں بی بی جی میں آپ کو ابھی سے بتائے دیتی ہوں کہ لڑکی ہوگی میرے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں اری حسنا تو اللہ والی بندی جا رہی ہے بڑی پیش گوئی کرنے لگی ہے واجدہ نے ہس کر کہا بی بی جی آپ کو یاد نہیں میں نے جب بھی وہ خواب دیکھا ہے آپ کو بتایا ہے کیا آپ کو میرا وہ خواب یاد نہیں حسنا نے کہا ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے واجدہ مسکرا کر بولی بس پھر سمجھ لیجے کہ آپ کی بیٹی آ رہی ہے حسنا نے انکشاف کیا حسنا تو جو بات کہہ رہی ہے اس کا مطلب سمجھتی ہے نا واجدہ نے تصدیر چاہی ہاں میں جو بات کہہ رہی ہوں اس کا مطلب خوب سمجھتی ہوں حسنا نے بڑے یقین سے کہا کیا واقعی بیٹی میری ہوگی واجدہ خوشی سے جھوم کر بولی ہاں بی بی جی مجھ سے آپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا میں سوچتی رہتی تھی کہ آپ کے کسی طرح کام آ جاؤں میں سوچتی رہتی تھی اور خواب دیکھتی رہتی تھی آج میری سوچ میرا خواب فقیقت کا روپ دھار گیا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والا بچہ جو یقیناً لڑکی ہے آپ کا ہوگا میں اسے پہلی ہی دن سے آپ کی گود میں ڈال دوں گی پھر آپ کو کوئی نہ کہہ سکے گا کہ آپ باندھ ہیں میں آپ کو ماں بنا دوں گی حسنہ نے واجدہ کو محابد سے دیکھتے ہوئے کہا واجدہ کو بچے کی بڑی خواہش تھی اور جب سے اسے اپنے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ زندگی بھی بچے کی معنی بن سکے گی تب سے بچے کی خواہش اور شدید ہو گئی تھی یہ انسانی فطرت ہے کسی چیز سے محرومی اس چیز کے لیے شدت اختیار کر لیتی ہے اسے حاصل کرنے کی تڑپ بن جاتی ہے واجدہ کی محرومی دیکھ کر فیاض اس سے کسی کا بچہ گوڑ لینے کا مشورہ دیتا لیکن واجدہ یتیم خانے سے بچہ لاکر پالنا نہ چاہتی تھی وہ ایسا بچہ گوڑ لینا چاہتی تھی جو پہلے ہی دن سے اس کی گوڑ میں آ جائے اور پھر اس کے والدین اس بچے سے کوئی غرض نہ رکھیں وہ اس بچے کو اپنا بچہ مشہور کر کے پالنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ فیاض کے کہنے کے باوجود اس نے کسی بڑے بچے کو گوڑ لینے کی ضرورت نہ سمجھی تھی اب یہ موقع خود بخود اس کے ہاتھ آ گیا تھا وہ اس سنہری موقع سے ہر قیمت پر فائدہ اٹھانا چاہتی تھی حسنہ کے سامنے ایک پہاڑ سی زندگی پڑی تھی اسے بچے کی ایسے خواہش نہ تھی اور ان حالات میں کہ غربت اس کی گلے کا ہار بنی ہوئی تھی نکٹو شہر سے واسطہ تھا وہ اولاد کا روک پال کر کیا کرتی پھر جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے اسے پتا چلا کہ خلوص اور محبت کیا چیز ہے اسے واجدہ بہت پسند تھی اس سے اپنی مالکن کا دکھنا دیکھا جاتا تھا جیسے ہی اسے پتا چلا کہ وہ امید سے ہے اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کو واجدہ کی اوڑ میں ڈال دے گی واجدہ نے اس خوشخبری کو فوراً فیاض کو بتایا فیاض نے اس کی باتیں غور سے سنی اور پھر بولا کہ میرا بچہ واپس کرو ذرا اس کو پکا کر لینا وہ بچہ ہمارے حوالے کر کے بھون جائے ایک تو کبھی اپنا بچہ ہونے کا دعویٰ نہ کرے دوسری اس راز کو ہمیشہ راز رکھے اس لیے کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا کر پالیں گے بڑے ہو کر کبھی اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے تو اس کی شخصیت متاثر ہوگی یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں میں اس سے ساری بات پکی کرلوں گی واجدہ نے کہا دوسری دن واجدہ نے حسنہ کے سامنے سارے خدشات ظاہر کر دیئے وہ بولی دیکھ حسنہ آج تو جوش میں ہے میری محبت میں یا مجھے دکھی دیکھ کر تو نے اپنا بچہ مجھے دینے کے حامی بھر لی ہے لیکن ایک بات میں تجھے صاف صاف بتائے دیتی ہوں کہ اگر تو نے ایک مرتبہ بچہ میری خالی گود میں ڈال دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بڑا ہو جائے پھر تو اسے دیکھے تیری ممتہ جوش مارے اور اس جوش میں تو ہم سے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دے ایک بات تو اچھی طرح کھان کھوڑ کر سن لے بچے سے تیرا داغا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ تو اس راز کو ہمیشہ راز رکھی گی کسی پر ظاہر نہیں کرے گی حتیٰ کہ بچے پر بھی نہیں بچہ دیکھنے کی تجھے اجازت ہوگی صرف دیکھنے کی زبان پر تیری ایک لفظ نہ آئے گا بی بی جی آپ یہ کیوں بھولتی ہیں کہ بچے آپ نے مجھ سے مانگا نہیں میں نے آپ کو خود دینے کی پیشکش کی ہے پھر میں آپ سے اسے واپس کیوں مانگوں گی آپ نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے میں اس گھر میں ایک معمولی ملازمہ کی طرح آئے تھی لیکن آپ نے مجھے ملازمہ کب سمجھا آپ نے مجھے عزت دی مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا میں آپ سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے میری جان بھی مانگ گئے تو اس کی نظر کرنے میں پسو پیش سے کام نہ لوں بچہ تو کوئی چیز نہیں میں بچہ آپ کے اس طرح حوالے کروں گی کہ اس پر میرا حق خود بخود ختم ہو جائے گا آپ دیکھتی جائیے حسنہ کی یہ پیش گوئی کہ اس کے بطن سے لڑکی جنم لے گی ہرف پہ ہرف ست ثابت ہوئی اس طرح وہ خواب تواتر سے دیکھتی تھی ست ثابت ہو گیا لڑکی کو واجدہ کے حوالے کرتی ہوئے اس نے کہا بی بی جی اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیں یہ آپ کی بیٹی ہے تب واجدہ نے حسنہ سے اس بچی کو لے کر بے اختیار آنکھوں سے لگا لیا میری بچی یہ کہہ کر واجدہ نے اسے کلیجے سے بھینچ لیا پھر حسنہ نے پھول سی بچی اس طرح واجدہ کے حوالے کی کہ اس کا حق خود بخود ختم ہو گیا یہاں بھی اس کا کہاں ست ثابت ہو گیا حسنہ نے واجدہ کو مشورہ دیا تھا کہ ہم لاہور چھوڑ کر کہیں اور چلتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ایک ڈراما کرنا ہوگا واجدہ نے پوچھا کیسا ڈراما حسنہ نے کہا آپ اپنے خاندان میں امید سے ہونے کا اعلان کر دیں یہ بات سب میں مشہور کر دیں کہ آپ کو اللہ میاں نے بچے سے نواز دیا ہے اور وہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے کہ آپ بانچ ہیں ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں اللہ میاں نہیں ہوتے اولاد سے نوازنے والا اللہ ہے ڈاکٹر نہیں یہ بات سن کر واجدہ خوش ہو گئی وہ یہی چاہتی تھی بچہ ہر صورت میں اس کا کہلائے کوئی یہ نہ کہے کہ گھوڑ لیا ہے حسنہ کی تجویز پر سوچ بچار کے بعد ایک مکمل منصوبہ تیار کیا گیا اس منصوبے کا ہر طرح سے جائزہ لیا گیا کہیں اگر کوئی جھول تھا تو اسے دور کیا گیا یہ بات پورے خاندان رشتہ داروں پاس پڑوس اور محلے میں مشہور کر دی گئی کہ واجدہ کی اللہ نے گود بھر دی ہے یہ خبر واجدہ نے اپنی بہن سابرہ کو بھی کراچی بھیجوا دی سابرہ کا فوراں خط آیا اس نے ڈھیر و ڈھیر مبارک بات دی تھی اور دعا کی تھی کہ واجدہ تخلیق کے اس مرحلے سے بخیر و خوبی گزر جائے پھر اعلان ہوا یہ اعلان تقریباً تین ماہ بعد ہوا کہ واجدہ کے خصوصی حالت پر پیش نظر یہ ضروری ہے کہ اسے صحت افضل مقام پر لے جایا جائے ورنہ ڈاکٹروں کے مشہور کے مطابق بچی کی پیزائش میں پیچیتیاں پڑھنے کا امکان تھا اس طرح واجدہ کو مرید آنا کر دیا گیا وہاں ایک ڈاگ بنگلے میں اس کی رہائش کا انتظام کر دیا گیا کام کاج کے لیے حسنہ موجود تھی چھے ماہ واجدہ وہاں رہی حسنہ نے وہاں ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا حسنہ نے یہ بات کہ وہ امید سے ہے اس نے اپنے گھر والوں سے بھی چپائی تھی اس کی ماں اور بہن کو بھی معلوم نہ تھا انہیں بس اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنی مالکن کے ساتھ مری گئی ہوئی ہے اس طرح یہ بات تین افراد کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھی کہ یہ بچی واجدہ کی نہیں حسنہ کی ہے اور جب سب کو یہ معلوم تھا کہ واجدہ نے مری میں ایک پیاری سے بچی کو جنم دیا تھا تو حسنہ کا حق خود بخود اس بچی پر سے ختم ہو گیا اب اگر وہ آئندہ یہ دعویٰ بھی کرتی تو کون اس کی بات پر یقین کرتا مری سے واپس آنے کے بعد واجدہ نے سابرہ کو بہت خوبصورت بچی پیدا ہونے کی اطلاع دی سابرہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اس نے اسے مبارک بار کا خط لکھا اور بچی کی زندگی کے لیے دھیروں دعائیں بھیجی اس طرح یہ راز سابرہ پر بھی آشکار نہ ہو سکا کہ واجدہ نے دراصل بچی کو جنم نہیں دیا بلکہ اس نے بچی کی پیدائش کم ہے سونگ بھرا تھا حسنا واجدہ کے ساتھ بچی کی پیدائش کے بعد تقریباً چار سال رہی پھر اس کا شوہر وزیر علی اسے لینے آ پہنچا وہ صدر گیا تھا اس نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی کام کاج بھی کرنے لگا تھا اس عرصے میں کوئی چکر چلا کر دبئی کا پھیرہ بھی مار آیا تھا اب سید پور میں اس نے زمین خرید لی اور ایک آٹا پیسنی کی چکی لگا لی تھی ان چار سالوں میں اس نے ایک شادی بھی کر لی تھی لیکن اس کی نئی بینی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی ان چار سالوں میں اس نے ایک شادی بھی کر لی تھی لیکن اس کی نئی بینی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی تب اسے حسنا کی یاد شدت سے آئی اور وہ سیدھا بھاگ کر لاہور پہنچا تھا حسنا کی ماں کے پاؤں پکڑ لیے تھے اپنی عورتیوں کی رو رو کر معافی مانگی تھی تب حسنہ کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہتی اور سمن آباد میں رہتی ہے اور اس نے اس کا گھر نہیں دیکھا حسینہ نے دیکھا ہے شام کو وہ آئے تو اس کے ساتھ چلے جانا یہ سن کر وزیرے کو ایک دھچکا سا لگا وہ سمن آباد میں کس کے ساتھ رہتی ہے کہیں اس نے شادی تو نہیں کر لی لیکن وہ شادی کیسے کر سکتی ہے اس نے ابھی حسنہ کو طلاق کہاں دی ہے جس شبہ نے اس کے سر میں اپنا پھن پھیلایا تھا تو اس کا اظہار اس نے اپنی ساس کے سامنے کر دیا کیا حسنہ نے شادی کر لی ہے اس نے پوچھا وزیر تو نے میری پھول سی بیٹی کو بڑے دکھنیاں ہیں اب تو باز آجا ماں نے تلخی سے کہا وہ شادی کیسے کرے گی اسی تو شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے تو نے میری بیٹی کو بہت سدایا ہے یہ سن کر وزیر علی کے چہرے پر مسکراہ ہٹا گئی اتمنان کی گہری سانس لی اس نے شادی نہیں کی تھی یہ اچھا تھا لیکن وہ کس کے ساتھ کس کے گھر پر رہ رہی تھی وہ ایک خوبصورت عورت تھی اسے کوئی بھی اپنی ساتھ رکھ سکتا تھا وزیر کے گندے دماغ میں پھر گیڑے کل بلانے لگے وہ اسی طرح سوچ سکتا تھا اور اسی طرح کی سوچ نے حسنہ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا حسنہ کی ماں نے اسے جلانے کیلئے صاف صاف نہیں بتایا تھا کہ حسنہ کی سحسیت سے وہاں رہتی ہے وہ شام تک بیٹھا ٹوٹی کرسی پر پہلو بدلتا رہا دن چھپے حسنہ گھر میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ گھر میں وزیر موجود ہے بہنوئی کی شکل دیکھ کر اس نے مو دوسری طرف پھیل لیا اور خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی اندر کمرے میں ماں چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی اری حسینہ وزیرہ آیا ہے حسنہ کو لینے ذرا تو اسے حسنہ کے گھر پہنچا دے یہ اب آیا ہے چار سال کے بعد ماں یہ کچھ جلدی نہیں آ گیا حسینہ نے زور سے کہا تاکہ باہر بیٹھا وزیر علی سن لے اس نے سن لیا لیکن خاموش بیٹھا رہا یہ وقت اس کے بولنے کا نہ تھا سننے کا تھا تو ٹھیک کہتی ہے حسینہ یہ کچھ جلدی ہی آ گیا ہے ماں نے دکھ پرے لہجے میں کہا بہرحال اب آ گیا ہے حسینہ نے سخت لہجے میں کہا یہ خود چلا جائے حسینہ تو مجھے پتہ بتا دے میں خود چلا جاؤں گا وزیرہ اس کی بات سن کر کمرے میں داخل ہوا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا وزیرے تو اب آیا کیوں ہے چار سال کے بعد اچانک تجھے حسنہ کی کیا ضرورت پڑ گئی حسینہ نے اپنی شورے برساتی آنکھوں سے اسے گھورا کبھی آ کر یہی دیکھ لیتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی حسینہ میں جانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں میں اسے معافی مانگ لوں گا وزیر علی نے التجاہ آمیز لہجے میں کہا تیرہ کیا خیال ہے وہ تجھے معاف کر دے گی ہاں حسنہ بہت اچھی ہے وہ مجھے ضرور معاف کر دے گی پھر جا وہاں جا کر دیکھ لے حسینہ نے کہا اور اسے سمن آباد کا پتہ لکھ کر دے دیا اور زبانی سمجھا دیا پتہ لے کر وہ پھر ایک منٹ میں بھی اس کے گھر نہ رکا بس پکڑ کر وہ سمن آباد پہنچا پتہ ڈھوننے میں اسے کافی دشواری پیش آئی بل آخر وہ ٹھکانے پر پہنچ گیا اس نے اطلعہ گھنٹی بجانے کی بجائے گیٹ زور زور سے کھٹ کٹ آیا اس وقت رات کے آٹھ بج رہے تھے حسنہ باورچی خانے میں تھی روٹیاں پکا رہی تھی واجدہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی گھر کا گیٹ بجنے پر اس نے حسنہ کو آواز دی حسنہ دروازے پر کون ہے بی بی جی کوئی فقیر معلوم ہوتا ہے گھنٹی نہیں بجائی گیٹ بجا رہا ہے اچھا میں دیکھتی ہوں ان مانگنے والوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے اس طرح بجاتے ہیں دروازہ جسے قرض وصول کرنے آئے ہوں واجدہ نے جب دروازے پر پہنچ کر گیٹ کھولا تو اسے فقیر کی بجائے پنک قمیس بہنے ایک آدمی نظر آیا واجدہ کو دیکھ کر فزیرہ کو ججگا پھر حمد کر کے آگے بڑھا سلام جی والیکم السلام واجدہ نے اس شخص کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا بات ہے کس سے ملنا ہے میں حسنہ کے گھر سے آ رہا ہوں اس کی ماں نے بتایا ہے کہ وہ یہاں رہتی ہے مجھے اس سے ملنا ہے حسنہ سے واجدہ نے سوالی انداز میں کہا حسنہ کو رہتے ہوئے اس گھر میں چار سال کا عرصہ ہو گیا تھا لیکن اس سے آج تک کوئی ملنے نہ آیا تھا اس اجنبی کو دیکھ کر واجدہ کو حیرت ہوئی اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو حسنہ کے میں وزیر علیہ جی وزیرہ میں اس کا شوہر ہوں اوہ واجدہ نے گہرا سانس لیا اچھا تم ٹھہرو میں حسنہ کو جا کر بتاتی ہوں کچھن میں داخل ہو کر واجدہ حسنہ کو غور سے دیکھنے لگی وہ بیلن سے روٹی بڑھانے میں مصروف تھی اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے واجدہ کو اس وقت بہت اچھی لگی اس کی سمجھ میں نے آیا کہ وہ حسنہ کو شوہر کی آمد کی اطلاع کس طرح دے اسے نہیں معلوم تھا کہ اس خبر سے اسے خوشی ملے گی یا افسردہ ہو جائے گی دروازے پر واجدہ کو کھڑے دیکھ کر اس نے اپنی نظریں گھومائی اور بولی کون تھا بی بی جی فقیر ہوگا تھا نہیں ہے واجدہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ پیشاور فقیر ہے یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن سوالی ضرور ہے سوالی حسنہ نے روٹی کو طوے سے اتارتے ہوئے کہا پھر کچھ دے دیا آپ نے مجھ سے تو اس نے کچھ نہیں مانگا وہ تمہارا سوالی ہے میرا سوالی ہاں تمہارا سوالی کون ہے وہ تم ہی بلا رہا ہے جا کر دروازے پر دیکھ لو آپ اسے جانتی ہیں میں اسے جانتی تو نہیں ہوں لیکن اس نے اپنی پہچان کروا دی ہے بی بی جی بتائیں نہ نہیں میں بتاؤں گی نہیں خود جا کر دروازے پر دیکھو پھر فیصلہ کرو ایک ایسے گھر کے اندر بلانا ہے یا نہیں اگر گھر کے اندر بلانا ہو تو لے آنا مجھے کوئی اتراز نہ ہوگا اتنے واضح اشارے کے پاوجود حسنہ کچھ نہ سمجھ سکی وہ اس اشارے کو سمجھتی اس وقت جب اس کے ذہن میں کہیں وزیر علی کا خیال ہوتا وہ اپنے شہر کوئی اکثر بھلا بیٹھی تھی اور کیسے نہ بھلاتی اس نے حسنہ کو دیا ہی کیا تھا ایک عذاب ناک زندگی چار سال اس نے اس کے ساتھ کس طرح گزارے تھے وہ چار سال اسے چالیس سال محسوس ہوتے تھے ان دکھوں کو وہ کب تک قلیجے سے لگائے رکھتی شروع شروع میں تو وہ خاصی پریشان رہی پھر رفتہ رفتہ وہ سب کچھ بھولنے لگی واجدہ کے روئیے نے اسے سب کچھ بھولانے پر مجبور کر دیا اور اب تو اسے واجدہ کے گھر میں رہتے جنت میں بستے چار سال ہو گئے تھے اب وہ دوزہ بھری دنوں کو اکثر بھلا بیٹھی تھی اب اسے اپنے در پر آنے والے کسی سوالی کا انتظار نہ تھا پھر وہ اس سوالی کو کیسے بہجانتی چولے کی آگ کم کر کے حسنہ اٹھی واجدہ کو دیکھتی ہوئی کچھن سے باہر نکلی وہ گیٹ کی طرف چلی واجدہ نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے حسنہ نے گیٹ کھول کر ٹھوڑی سی گردن باہر نکالی اور پوچھا کون ہے میں ہوں حسنہ وزیرہ وزیر علی نے جلدی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا چلے جاؤ یہاں سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی یہ کہہ کر حسنہ نے گیٹ بند کر لیا حسنہ نے گیٹ بند کیا تو وزیر علی کو لگا جیسے اس نے دل کا دروازہ بند کر لیا ہو وہ یہاں بڑی آس لے کر آیا تھا مایوس ہو کر لوٹنا نہ چاہتا تھا گیٹ بند ہوتے ہی اس نے تڑپ کر آواز دی حسنہ بس ایک منٹ میری بات سن لے یہ کہہ کر اس نے گیٹ بجایا میں نے تیری بہت سنی ہے چار سال رہی ہوں تیرے پاس اب اور سنانے کو کیا رہ گیا ہے حسنہ نے گیٹ کے اس طرف سے کہا وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی اس کا جسم کانپ رہا تھا گلہ خوشک ہو رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا کہے حسنہ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں گیٹ کے اس طرف سے وزیر علی نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا حسنہ نے بڑے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اب چلا جائے یہاں سے نہیں حسنہ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا میں گیٹ پر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا اس وقت اٹھوں گا جب تیری شکل نظر آئے گی تیرا دیدار ہوگا وزیر علی نے بڑی محبت سے کہا میں ہیر نہیں ہوں تو رانجھا نہیں ہے حسنہ کے لہجے میں بڑی کارٹ تھی میں رانجھا نہ سہیں دو ہیر ضرور ہے وزیر علی نے پانسہ بھکا یہاں کیوں آیا ہے حسنہ نے غصے سے کہا پانسہ پلٹ گیا دروازہ کھول پھر بتاؤں گا وزیر علی نے التجا آمیز انداز میں کہا حسنہ گیٹ کھول کیوں نہیں دیتی اسے اندر تو آنے دے واجدہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی جانے وزیر کے لہجے میں واجدہ کو کیا دکھائی دیا کہ اس نے حسنہ کو دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا موسیقی